جلہ کی نور میں آئے دن بھوس کلن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس کو لے کر جلہ پرشاشن کی نور دوارہ ایک اور اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ جلہ میں بھوس کلن سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جلہ پرشاشن کی نور جیولازیکل سروے آف انڈیا سے جلہ کے بھوس کلن والے چہنیت ستانوں کا معینہ کروائے گا جن میں پروہنی جولا، ٹنکو نالا، ملنگ نالا، ربا نالا، پاگل نالا، گرم پانی، ٹاپری، رلی، روترنگ جیسے ستانوں کا سروے کروائے جائے گا کہ آخری یہاں بھوس کلن کی بجا کیا ہے بھین جلے میں بھوس کلن والے ستانوں پر ارلی وارننگ سسٹم کے لیے دوسری ٹیم آئی آئی ٹی منڈی سے آئے گی جس کی ایک پریزنٹیشن اگلی ہفتے ہوگی اس بارے میں اپایوکت کی نور آبید حسین صادق نے کہا کی دو چیزیں کری ہیں ایک تو ہم نے جولوجیکل سروی آف انڈیا سے بات کری ہے اور ان کو چتھی بھی لکھی ہے اور ان سے بات بھی کری ہے کہ ہمارے پندرہ ولنرابل سائٹس ہے وہاں پر آپ تھوڑا معاینہ کرے کہ اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے جو بھی میٹیگیشن کے لیے جو بھی کرنا ہے اس کو ہمیں بتائیں تو ان کی ٹیم ایک آنے والی ہے دو ٹیمیں ان کی آئیں گی جولوجیکل سروی آف انڈیا والی ایک آنے والی ہے اور ایک اگلے ہفتے آئے گی ایک اس ہفتے آئے گی جو کہ یہ کام شروع کریں گی جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ان پندرہ ستھانوں پر کیوں بار 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 لینڈسلائیڈ ہو رہے ہیں دوسرا ہم نے ایک اور ارلی مورننگ سسٹم کے لیے آئی آئی ٹی مانڈی سے ٹیک اپ میٹر کیا ہے اور پھر میری وردی چیف سیکٹری صاحب سے بھی بات ہوئی اس مامنے میں اور انہوں نے بولا ہے کہ ایک پرزنڈیشن جل سے جلد آئی آئی ٹی مانڈی والے ہمیں دے جنونکہ انہوں نے آورڑی مانڈی میں اور کچھ جگوں میں باقی باقی دیش کے باقی جگوں میں بھی اترہ کند وغیرہ میں انہوں نے لگائی ہوئے ہیں ایسے عدلی وارنگ سسٹم جو پہلے ہی ہمیں وارن کرتے ہیں کہ یہاں کچھ آنیوزوال ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس پہاڑ پر تو اس کی پرزنڈیشن اگلے ہفتے کریں گے آئی آئی ٹی مانڈی والے اس کے بعد سرکار ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کتنی جگوں پر اگر لگانا ہے تو کتنی جگوں پر لگانا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ہمارے جدنے بھی ہمارے بلنریبل سائٹس ہیں وہاں پر یہ ارلی وارنگ سسٹم لگ جائیں تاکہ ہمیں پہلے ہی پتا چلے کہ اگر کوئی لینڈ سلائیڈ ہونے والی ہے ہمارچل دستک بیپ ٹی بی کے لیے کن اور سے آرون نیگی